ایوان میں ایک بار پھر کہ الیکٹرک کی ناکامی کا شور حکومتی عراقین نے ملبہ سابق حکومتوں پر ڈال دیا فیصل وارڈا نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کہ الیکٹرک کو نوازا گیا جو ایف آئیے کی ریپورٹ بلاول نے دکھائی وہ پیپلز پارٹی کے خلاف چارڈ شیٹ ہے نون لیگ نے بد انوانی کی ملک لوٹا فائنانس منسٹر ملک سے بھاگے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک والے نہ ہمارے دوست ہیں اور نہ ہی ہم ان کی کارکردگی سے خوش ہیں اگر مہنگا ایدھن ہوگا تو بجلی مہنگی ہوگی سبزڑی کراچی کے سارفین کے لیے ہے نوید کمر کا جواب بڑی طبیل ریسکونس کی گئی ان کے چہمین نے بہت ساری ریپورٹس اور چیزوں کا حوالہ کیا ایف آئیے نے اس کو پروب کیا تھا یہ پوری چارچی پیپلز پارٹی کے اوپر ہی انہوں نے کھڑی کر دیئے اس میں بتایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابراج کے ساتھ جب یہ الیکٹرکہ سعودہ ہو رہا تھا گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی جو ان کا انٹرنل آڈیٹر تھا محمد عمین راجپوچ اسی کو ایمڈی لگا دیا تو پھر اگلہ پھر ہم سے کس پلاتے کر رہے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ابراج کا جو مالک ہے نقلی صاحب وہ عمران خان صاحب کے دوست اور پارٹی کو بند کرتے ہیں دوست ہمارے دوستیاں نباہ آپ رہے تھے یہ بغیر ایسی سی کے پروول کے بغیر اگریمنٹ ہوتے چلے گئے دوست ہمارا لوٹ سے نواد آپ رہے تھے کسی بھی جب آپ بجلی بناتے ہیں تو جو فیول چارجز ہوتی ہیں وہ پاسٹھرو ہوتے اگر بینگا فیول ہوگا تو بجلی اتحاد تک مہنگی ہوگی جو پاسٹھرو جو سبسٹی ہے وہ کراچی کے کنزیومرز کے لیے ہیں نہ کہ الیکٹرک کی پروفیٹیویلٹی کے لیے ہیں نہ کہ الیکٹرک ہمارے دوست ہیں نہ ہی ان کا جو پرفارمنس اس سے ہم کسی صورت میں بھی سیٹسفائیڈ نہ تھے نہ آجیں گے